السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو یہ ایک سی ایم جی کرنے ہیں پیپٹی ٹن کا کیو وائی پیپٹی کے اے اس کا موڈل ہے اس کے پنکشن کے بارے میں میں بتا رہا ہوں نیچے والا ویڈیو پھر بناوں گا اس کے انڈ میں ابھی اوپر اور اکیپی نے جناب یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے یہ چابی ہے ابھی لائٹ نہیں ہی اندھیرہ ہے تو یہ پلچ میں نے ان کر دیا یہاں سے یہ سٹارٹ ہوتے ہیں یہ پیٹیو آن ہوتے ہیں مطلب کمپیوٹر سٹارٹ ہو جاتے دیکھئے یہ آن ہوتیا یہ رائٹ سیٹ پہ لیو آرے ہیں یہاں سے بھوم آپ ڈون یہاں سے بڑا اوک آپ ڈون اور یہاں سے رائٹ پہ یہ اب سونگ لیفٹ رائٹ یہ اپ ڈون چھوٹا اوک کے لئے ساتھ میں بٹن بھی دیا ہوا ہے یہ بھوم نکالنے کے لئے یہ بٹن دیا ہوا ہے اگر بھوم نکالنے یہاں پہ اچھا جی تو یہ بھوم ہوا رہا بٹن ہے یہاں سے اگر آپ بٹن کو آن کر دے تو یہاں سے پھر کسی لیور سے بھوم نکالے گا صحیح ہے یہ لائٹ بار بار بات ہو رہے فلیش لائٹ کسی لیور سے پھر بھوم نکالے گا اگر اس بٹن کو آپ پرس کریں پھر بھی اس بٹن اس ساتھ میں جو دیا ہوا ہے اس کو دبانی کا ضرورت نہیں پڑا گا ڈریک کے لئے آپ کا شارٹ کٹ بھوم نکالے گا یہ ہارم ہے اس ساتھ میں سونگ فری کرنے کیلئے لائٹ بھی کاریں دیکھ سکتے ہیں یہ ہو گیا آپ کا بھوم نکالنے کا ساتھ میں یہ مین بھوم اور تڑ بھوم اوپر والا اس کے لئے دیا ہوا ہے یہ ٹھیک ہے اگر آپ نے اوپر اور تڑ بھوم نکالنے تو اس بٹن کو آن کرنے اگر مین بھوم نکالنے تو اس کو آف رکھنا ہے ساتھ میں یہ جو دیا ہوا ہے یہ ریڈرولک فین ہے یہ آگے جو جیک لگا ہوتے ہیں بڑا کیبین ہے اس کے لئے اگر آپ کیبین کی طرف کام کر رہے تو اس کو آن کرنا پڑتا ہے ساتھ میں یہ لائٹ یہ بگر ہے یہ تو ویپر وگر ہے اس میں کوئی ضرور نہیں ہے یہ لپ سائٹ پہ دیا ہوا ہے لپ سائٹ پہ یہ ہارن ہے یہ ساتھ میں جو ہک کی آگے بٹن لگا ہوتے ہیں میں دیکھا تھا ایک منٹ یہاں پہ لگا ہوا ہے یہ لیور کے ساتھ اس کو پریس کرنا پڑتا ہے تو اس کے لئے یہ بٹن دیا ہوا ہے اگر آپ اس کو آن کریں تو اس کو دبانی کا ضرور نہیں پڑے گا یہ سونگ لک ہے سونگ فری کرنے کے لئے لیور میں دیا ہوا ہے اور یہ سونگ لک ہے ابھی سونگ لک لگ گیا اب اگر آپ سونگ کرنا چاہتے تو سونگ نہیں ہوگا اس کو آن کرنا پڑتا ہے یہ بائی پاس ہے جب آپ اور لوڈ اٹھاتے تو اس کے لئے بائی پاس کو یوز کرنا پڑتا ہے اور یہ اوپر کا جو لائٹ ہوتا ہے بھوم کی اوپر اس کے لئے ہے ساتھ میں یہ یہ بھی کسی میرے خیال میں ڈرم کیلئے دیا ہوا ہے لیکن یہ کام نہیں کر رہے خراب ہے یہ ہب آؤٹ ریگر نکالنے کے لئے اگر آپ نے ہب آؤٹ ریگر نکالا ہوا ہے اس کے لئے پھر اس کو پریس کرنا پڑتا ہے اور یہ باقی ایسی وغیرہ کے لئے یہ اوپریٹنگ کے ساتھ کوئی کام نہیں ہے اور یہ جو ہے نا یہ بٹن یہ بڑا امپورٹن ہے آپ سپیڈ سے کام کر رہے تو اس کو کچھوک یہ خرگوش خرگوش دیا ہوا ہے اس کے دربان کرنے اگر آپ نے سلو کام کرنے تو اس کو آپ رکھنے ٹھیک ہے جی ساتھ میں یہ دیا ہوا ہے یہ ریس ہے ٹھیک ہے نا اور ساتھ میں چھوٹا اوپ کیلئے اگر آپ نے کام کرنا ہے چھوٹا اوپ سے تو پھر اس کو پریس کرنا ہے اور ساتھ میں لیور دبانا ہے تو پھر کام کرے گا اگر اس کو پریس نہیں کرو گے چھوٹا اوپ اپ ڈون نہیں ہوگا آج سا جی یہ کمپیوٹر ہے ابھی ہمارا کمپیوٹر خراب ہے اس میں کوئی الیکٹرکل پرابلم ہے کوئی انٹی ٹو بلوک چینج کی ہوگا اس لئے یہ ایرر دکھا رہے ایرر نمبر پندرہ تو اس میں کچھ پرابلم ہے یہ خود بخود جو ہے نا فلائ جیپ سلیکٹ کر رہے نہیں تو یہاں پہ آپ کو ایکٹیو لوٹ دکھاتے جتنا آپ نے اٹھایا ہوا ہے اور یہاں پہ آپ کا میکسیمم جتنا اس میں کپیسٹی کرین کا وہ دکھاتے یہاں پہ آپ کا ریڈیس دکھاتے ہیں یہاں پہ آپ کا بوم اینگل دکھاتے ہیں یہاں پہ آپ کا بوم لیندھ دکھاتے ہیں یہاں پہ آپ کا ٹی فائٹ دکھاتے ہیں تو یہ سارا کمپیوٹر ہے یہ سیمپل ہے اس کو کچھ سلیکٹ نہیں کرنا پڑتا ہے بس آپ نے یہاں سے آن کرنا ہے یہ جو رائٹ شیٹ پہ دیا ہوا ہے یہاں سے آن کرنا ہے اور ایک کام پاندرہ بیس سکنڈ کے بعد اپنے کام سٹارٹ کرنا ہے خود بخود ہر چیز سلکٹ ہوتا ہے یہ فارٹ آف لائن کے لیے دی ہوئے جتنا آپ کا خوک میں فارٹ آف لائن ہے اس کے لیے ابھی ہمارا چھوٹا خوک ہے تو اس کے لیے ایک ہم نے سلکٹ دی ہوئے بہرحال ہمارا تو کمپیوٹر خراب ہے ہم بائی پاس سے کام کر رہے لیکن جو کرنسی ہوگا اس کا یہ کام کرے گا ساتھ میں یہ لوٹ چارٹ ہے یہ ابھی شیشی کے اوپر لگا ہے ابھی نائٹسٹ ڈیوٹی ہے تو اس میں نظر نہیں آرہے آگے سے لائٹ وکیرہ بھی ہے نظر نہیں آرہے سہی طریقے سے اس کی میں پھر کبھی ویڈیو بناوں گا یہ لوٹ چارٹ کے بارے میں یہ بڑا ایمپورٹن ہے اپریٹر کے لیے یہ نولیج جو ہونا ضروری ہے اور نیچے جو ہے نیچے آوٹ ریگر کا اور نیچے کیبین کا فیٹیو لگانے کا یہ سب دوسرا ویڈیو میں بناوں گا ابھی یہ شارٹ بھی ویڈیو بہت لمبا ہو جائے گا اس لئے اس کی پر میں ایک اور ویڈیو بناوں گا فارٹو میں آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں موسیقی موسیقی